السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جرنل نالج بھائی عبدالعہد آج ہم آپ کو ایک حیرت انگیز تاریخی واقعہ بیان کرنے والے ہیں یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مثال لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا ہنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمعی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں ان کے نام صرف کتابوں ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب آل ایمان کا اختا یقین تو تھا لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا اٹھارہ سو اکتر میں مصر کے ایک شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نواد رات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتا چلا وہاں وہ نواد رات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل خدائی کی گئی اٹھارہ سو اکانوے کو جب دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین کاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا وہ فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی طہر سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالی نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنس دان مصر کی طرف امڑ پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنس دانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمع ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر اجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے جنانچہ مصری اور الفرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بزاتے خود حکومت کے عالی عہدداروں تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لئے موجود تھے فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا خوجی دستوں نے سلامی دی فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کے سربراہیم ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی مایکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام آزا کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لئے خیرف کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درجہ ہیں اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنسدان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات نوے تا بیانوے کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا فیرعون کا خدائی کا دعویٰ اس کا پانی میں ڈو کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا فیرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لاکر رکھ دی گئی ہے انٹرنیٹ کے ایک کلک پر ہر اصائل و جرائد پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریح اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا اسی وقت فکار اٹھا قرآن سچا ہے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کریں اس کی اطاعت کریں اور ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں